نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آئی و انڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ اس وقت عربین کمارسی خبر اتر پردیس کے جنپد بلیہ سے ہے جہاں بلیہ کے بلدھا روڈ بھارتی جنتہ پارٹی کے کیمپ کاریالے کسان سممان ہوجنا کے انترگت جن سمباد ہے تو تحصیل بلدھا روڈ میں بھاجپا کے ورشت نیتہ راجیس کمارسنگھ کو سوہا نے نرکشن کیا نرکشن کے دوران پایا گیا کہ تحصیل میں خطاؤنے کا ملیہ پندر روپیہ کے ستھان پر بیس روپیہ لیا جا رہا ہے تب ہی بھاجپا کے سلیمپور کو لوگ سوہا کے نیتہ کو سوہا نے اس کو گھم بھرتا سے لیتے ہوئے تحصیل کے بڑے عدھکاریوں سے ملنے کی کوشش کی اور ملنے کی کوشش کر اس بیس روپیہ خطاؤنے کے نام پر لیے جا رہے آوگت کر آیا ہے اس موقع پر ادھوکتہ دیویندر کمار گپتہ پنکہ جمیسرہ دینے سنگھ آجے سنگھ سنبھو گونڈ سکھک چند راج بھر کھڑک سنگھ جیرام چوہانس اجھلال پاسوان عمر سنگھ سونو یادو سہیت درجنوں کارکارتہ موجود رہے تو خبر اتر پردیش کے بلیہ سے ہے جہاں پر تحصیل پریسر میں جم کر آم آدمی کو لوٹا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ روپیہ خطاؤنے کے چارج کے جگہ بیس روپیہ لیا جا رہا ہے اور اسی معاملے کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے لوگ سبح کے نیتاک سلیمپور لوگ سبح کے نیتاک کسوہا نے تحصیل کے بڑے ادھکاریوں سے مل کر اس معاملے کو آگت کر آیا آپ اپنا پورا پرچھے دیجئے اور یہ بتایا کہ آپ جو ہے مطلب کب سے راج نیتی کر رہا ہے اور بیل تھوڑ تحصیل میں آپ ابھی مطلب کچھ مددوں پہ آپ نے یہاں کے ادھکاریوں سے بات کیا تو کیا مدد تھا باج سبح میں راجش کمار سنگھ کو شوہا لوگ سبح سبح کے لیے 2012 سے ستت پریاز کر رہا ہوں 2009 میں بھی ہم نے پریاز کیا تھا اور 2014 میں بھی میں پرثم دعویدار کی روک میں رہا اس بار میں پرثم دعویدار کی روک میں ہوں پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا اس نے ادھار ہوگا لیکن سلیمپور مجھے مجھے بشواس ہے کہ میں جنتا کی شیوہ کے لیے آؤں گا 2019 میں اور میں کشان سممانی اوجانہ سے سممندت جو دران کھتاونی کی بات ہے جس میں پندرہ روپے کا گورمنٹ کا ریٹ ہے وہاں بیس روپے لیے جانے کی مجھے سمچار ملا میں گیا میں اس کو منع کرنے پر اس نے وہ کمپوٹر کا چلانے والا بکاری ہے وہ تیار ہو گیا کہ میں پندرہ روپے آئے لوں گا اس کے ساتھ ساتھ سننے میں آیا کہ کچھ لیکپال لیا اسے سممندت ادھکاری بھی کچھ پیسے دس بیس دو سو پانسو روپے لے رہے ہیں میں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی بھی لیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے باتاتے ہوئے پکڑا جائے گا تو میں اس سے بھاگ اس طریقے سے جیسے بلتاؤڈ تحسیل میں ختاونی کے نام پر دیوال پہ پندرہ روپے لکھا ہوا ہے اور آپ کے ہی مادیم سے مطلب سننے کو ملا کہ بیس روپے آ لیا جا رہا تھا تو کیا آپ کی سرکار راج میں یوگی جی کی سرکار تینڈرہ موڈی جی ہیں پھر بھی اس طریقے کے کرمچاریوں کو ڈر نہیں اور کسانوں سے پیسہ ہو سننے کے کام مجھچت روپ سے بھرہشتہ چار کو ہم قداب ہی نہیں بکسیں گے چاہے ہمارے کوئی بھی ادھکاری ہو کس کوئی بھی ادھکاری ہے کرمچاری بھرہشتہ چار میں لٹ پہ جاتا ہے بھرہشتہ چار کو جنم دیتا ہے آپ بھرہشتہ چار کو جنم رکھنے جندہ رکھنا چاہتا ہے اسے ہم کسی بھی طرح سے نہیں بکسیں گے اسی کی کڑی میں میں نے کسانوں سے پوچھا کہ آپ سے کتنا پیسہ لیا جا رہا ہے کسانوں نے کچھ کسانوں نے جو دیا تھا وہ بتایا کہ بیس روپے لیا جا رہا ہے کچھ کسانوں نے کہا کہ پٹواری بھی پیسہ لے رہا ہے جو اس کو لیکپال کرتے ہیں ہم نے سب کو آج سمجھایا اور کسان کو بھی سمجھا کہ آپ کو یہ کرپیا بھی کوئی کہیں بھی کسی بھی طرح کا پیسہ لے رہا ہے مجھے بتائیں انہیں سب کو لپوانے کا کام کرو گا نچت روپ سے ایک بھی ادھکاری کرمچاری کسی بھی کارکرم کسان سمجھ نہیں نہیں کسی بھی ہمارے سرکار کی ہو جناہوں میں اگر لپٹ پایا جاتا ہے برسٹہ چارنا تو آپ جو ہے بینکرہ روڈ تواصل کے کسی ادھکاری سے بات کیے میں نے ادھکاری سے گیا تھا سندھار کو کھجنا تھا سندھار کا کمرہ بند تھا تالہ لٹکا ہوا تھا ملے نہیں میں نے اس مہدے سے پچھا جو کمپوٹر چلا رہے ہیں کہ آپ کو کس نے کا بس روپے لینے کے لیے تو اس نے بتانے سے انکار کیا اس نے کہا کہ نہیں سر میں بیس روپے نہیں لوں گا میں پندر روپے ہی لوں گا یعنی کہ کہنا کہیں وہ بیس روپے لیتا تھا جی لیتا تھا بیس روپے تب ہی ہو سندھار جو یہ خطاؤنی کی لائن لگی ہے کسان بھاری سنگھا میں ہوئے ہیں تو یہ کس چیز کا مطلب ہو رہا ہے کس کسان سممانی ہو جناہ میں چھے ہزار ہمارے پردان منتری نے کسانوں کو ان کے سمجھ جائے کی ہلپ کے روپ میں ساہتہ گروپ میں چھے ہزار روپے پرد بھرس ہے جو چار ہیکٹیر دو ہیکٹیر زمین والوں کے سر نیچے والے سارے کسانوں کی یوزنا ہے اس میں چار ہزار روپے دو ہزار دو ہزار تین ہزار انہیں ایسے کر کے چھے ہزار روپے تین کسٹ میں دینے کا آئے اور یہ پیسے کے لیے ہی کسان اپنے کو اپنا ادھاران خطے میں ایک اپنا ادھار اور بینک پیس بک اور اپنا موبائل کا نمبر اس میں دینا ہے جس کو لگانے کے لیے نیٹ پر چال لگانے کے لیے اور پرگیا کے یا کیا بلتے ہیں سوری یہ اپنا لگپال کو دینے کے لیے یہ جو پتاکی ریشٹر ہو جائے اس لیے وہ پریسانے کسان اور لنبی لائن لگی ہوئے اور اس طرح سے سننے میں آیا کہ پٹواری بھی یعنی جو لگپال وہ بھی پیسہ لے رہا ہے اور یہ بھی پیسہ لے رہے جبکہ ایسا بھارتی اثر جنتہ پارٹی کی طرف سے یا میری سرکار کی طرف سے اس طرف کوئی ہو نہیں یہ ارپیہ دینے کی جورت نہیں ہے یہ کامپری میں ہو